موسیقی مغرب کے بعد ناخن نہیں کٹنے چاہیے ایسی کوئی بات نہیں ناک میں پانی چڑھانا سائنسز کے علاج کے لئے مفید ہے کسی نے کمنٹ بیجا حاجت کے نفل کے لئے کیا الگ وضو کرنا ہوگا آپ نے حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ادا کی تھی شیرٹن میں ایک آنٹی واش روم کے ٹائلز پر تیمم کر رہی تھی میں نے کہا ٹائلز کی دیوار پر تیمم نہیں ہوتا لیکن وہ کرتی نہیں جی ہاں ٹائلز پر تیمم نہیں ہوتا اس لئے کہ وہ تو پکی ہوئی مٹی ہے سعیدن طیبن ہے جس کے اوپر ہوتا ہے تو وہ سعید کی اس میں نہیں آتا اور دوسرا یہ کہ واش روم کے اندر تیمم کی وجہ کیا ہے آخر کیا صرف تھک جرابوں پر مسا ہوتا ہے آج کل تھن ساکس پر مسا نہیں کیا جاتا بات یہ ہے کہ جب جراب کا لفظ آیا تو تھن تھک کی بات نہیں کی گئی بات یہ ہے کہ اس تکلیف سے بچانا مقصود ہے کہ آپ اسے بار بار اتاریں ہاں پھٹی ہوئی جرابیں نہ ہوں کہ جس میں بہت بڑے بڑے ہولز ہوں کہ وہ ساری سکن ایکسپوز ہو رہی ہے یا ایسی باریک ہوں کہ نیٹ کی بنی ہوئی کہ جو جراب کم اور پاؤں زیادہ نظر آ رہا ہو تو یہ چیز آپ خود دیکھ لیجئے اگر مہندی لگی ہو تو کیا وضو ہو جائے گا جی بالکل ہو جائے گا کیونکہ مہندی رکاوٹ نہیں بنتی پانی میں ہاں اگر ایسی کوئی چیز آپ نے لگائی ہے کہ وہ چھلکا بن گیا اور اس کی اوپر سے اتر رہا ہے تو وہ اور بات ہے کسی بھی چیز کے لگنے کے بعد اگر پانی اس کے ریشے تک پہنچ جائے ویٹ ہو جائے وہ سارا دھل جائے اس کے اندر سے پانی گزر جائے تو کوئی بھی چیز بنا نہیں ہے ہاں اگر کوئی چیز پانی کے اور اس سکن کے درمیان بیریئر بن جائے کوٹنگ ایسی ہو کہ پانی سکن کو ٹچ نہ کرے تو پھر ٹھیک نہیں کتے کا بارے میں سوال ہے کہ کپڑے کو لگ جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں جی اگر ڈرائے ہے تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں لیکن اگر ویٹ کتا ہے اس کے چھینٹے آپ کی اوپر آگئے ہیں تو درست نہیں ہے کیا عورتوں کا خطنہ جائز ہے آپ کس دنیا میں رہتے ہیں کس دنیا میں رہتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے بعض دفعہ آپ کی حیرت پر آپ کو بتا ہے بعض ایفریکن کنٹریز میں یہ رواج ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ان کا ایک لوکل رواج ہے اسلام نے عورت کے خطنے کا حکم نہیں دیا ہوا یاد رکھئے کسی حدیث میں عورت کے خطنے کی بات نہیں آتی مردوں کے خطنے کی بات آتی ہے اور ان کے لیے تو پروف ہو چکا ہے کہ ان کی صحت کے لیے ضروری ہے لیکن اگر کسی خاص علاقے میں یا کسی خاص کلٹ میں ایسی کوئی چیز ہے اور اس پہ بہت پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے میں نے خود کئی جگہ پر یہ پڑا ہے کہ اسلام نے عورت پہ بڑے ظلم جو ڈھائیں ان میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ بعض علاقوں میں عورت کے خطنے ہوتے یہ اسلام نے ظلم نہیں ڈھائے یہ لوکل کلچر کی بات ہے اور اگر کسی علاقے کا کلچر ایسا اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کلچر بھی ساتھ ساتھ رکھا اب مثلا آپ کسی دن یہ پروپیگنڈا شروع کر دیں کہ جو کانچ کی چوڑیاں ہوتی ہیں اگر ٹوٹ جائیں تو عورت بچاری کا وہ خون نکال دیتی ہیں اور یہ بڑا ظلم ہے اس لیے ان کو بنانا بند کرنا چاہیے تو اب یہ اسلام نے تھوڑی آپ کو کہا کہ آپ کانچ پہنے آپ کا لوکل کلچر ہے کسی اور ملک میں ایسا نہیں ہوتا تو آپ کی مرضی آپ پہنے نہ پہنے پہنے تو اتیاط کریں نہیں پہنے تو نہ پہنے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اسلام نے نہ کرنے کو کہا ہے اور نہ چھوڑنے کو کہا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیوار پر ہاتھ مار کر تیمم ہو جاتا ہے اگر اس پر مٹیوں کے قرآن پاک کی آیت کیا ہے سعیدن تیبن پلین میں پانی موجود ہے واش روم بھی ہے لیکن جا کر کرنا مشکل ہے تو کیا تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں وضو کی جگہ کتنی ہوتی ہے یہ بھی بتائیے دوسری بات یہ ہے کہ جو لمبی فلائٹس ہوتی ہیں اس میں بعض حضرات وضو کر کر کے پانی اس طرح ختم کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد بعد میں جانے والوں کو بچاروں کو ہاتھ دھونے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا میں خود اس بات کی اینی شاہد ہوں اس لیے جہاں پانی صرف وقتی استعمال کے لیے رکھا گیا ہو وہاں آپ اس سے اس سے زیادہ استعمال کر کے دوسروں کا ہاتھ نہ ماریں ہاں آپ پوچھ لیں جہاز والوں سے کہ اس میں تین سو لوگوں کی وضو کا احتمام ہے تو ٹھیک ہے کر لیں اگر غسل کرنے کے بعد استنجا کیا جائے تو کیا وضو قائم رہے گا نہیں اگر سابن لگاتے ہوئے یا ویسے دوبارہ انسان کا ہاتھ ایسی جگہ کو چھو جائے پھر جس کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو غسل کے بعد پھر دوبارہ وضو کرنا ہوگا کیا وضو کے بغیر حدیث کے ٹیکسٹ کو چھوا جا سکتا ہے چھوا جا سکتا ہے غسل پاکی میں غراروں کا حکم ہے نہیں ایسا کوئی حکم نہیں ہے یعنی کلی کرنا کافی ہے گلے میں پانی ڈال کے غرارے کرنا ضروری نہیں کسی نے مسئلہ پوچھا کہ انٹرکورس کے بعد پاک ہو جاتی ہے اور نماز بھی پڑھ لیتی ہیں لیکن اس کا ڈسچارج ہوتا رہتا ہے تو اس صورت میں کیا کریں ایک دفعہ نہانے سے پہلے اپنی طرف سے پوری صفائی کر لی جائے اگر اس کے بعد کوئی ایسی چیز ہو تو دوبارہ بس وضو ہی کافی ہے کیا ریزر کا استعمال کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں ایم اے ڈبل ٹی ای یہ کس قسم کی لپسٹک ہوتی ہے صرف لپسٹک ہوتی ہے کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے یا پانی ہونٹوں تک نہ پہنچے گا میں نے کبھی لگائی نہیں اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ ایک ایسی لپسٹک ہے یاد رکھیں کہ چھوٹے چھوٹے سوال اس طرح کے پوچھنے کے بجائے شریعت کا ایک اصول یاد رکھیں ہر وہ چیز جس سے پانی سکن تک مہشنم رکاوٹ نہیں ہوتی اس سے وضو ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز جس کے لگنے سے پانی سکن کو نہیں چھوٹا ہاں وہ کچھ بھی ہو وضو نہیں ہوگا وضو کرنے کے بعد اگر ٹی وی دیکھیں تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس میں بھی کیا اصول کار فرمائے یہ میں نے سوال مجھے معلوم تھا کہ یہ کوئی ایسا نہیں لیکن میں نے جان بوجھ کے پڑھا ہے کیوں جان بوجھ کے پڑھا ہے اس سے آپ کوئی سکھانا کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ایک بہت اچھے سوال سے انسان سیکھے بعض وقت ایک ایسے مذہکہ خیص سوال سے بھی کوئی سیکھ سکتے ہیں کیوں اس لئے کہ جب تک شریعت کے جو احکامات ہیں ہمارے لئے ان کی علت نہیں معلوم ہوگی وجہ نہیں معلوم ہوگی اس وقت تک ہم سمجھ نہیں پائیں گے پہلی بات تو یہ کہ غضور ٹوٹنے کے اسباب یہ علت کیا ہے کیا وجہ ہے کہ شریعت نے دوبارہ غضور کرنے کے لئے کہا ہے کہ جسم کے اندر سے ناپاک ڈسچار جب نکلتا ہے مثلا بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بچوں کو دودھ پلانے سے غضور ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا اس طرح تو ماں کو ایک عذاب میں ڈال دیا جائے کہ بچے بعض وقت ایسے ہوتے بہت تنگ کرتے ہیں ان کو ایک عادت ہو جاتی جو جو بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو عادت ہو جاتی کہ ہر تھوڑی در میں آکے ماں کو تنگ کرتے ہیں کہ دودھ دو بعض وقت ماں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں پریشان کرتے ہیں اب ماں صرف اس لئے مار کھاتی رہے کہ میرا وضو ہے اور بعض وقت ہوتی ہے کہ وہ میرا وضو نہیں رہے گا تو بچہ شور مچا مچا کے سب کو جگہ ڈالے اور پھر یہ کہ آپ نماز میں بھی کوئی توجہ نہ ہو کہ وہ چیختہ ہے چلاتا رہے میں پہلے نماز پوری کرلوں پھر دودھ پلاؤں گی اسلام نے ایسے احکام نہیں دیئے اس میں کیا حکم ہے کہ آپ دودھ پلا سکتی ہیں اسی طرح بعض وقت زکام ہو جاتا ہے آپ کو تو زکام سے وضو نہیں ٹوٹتا آپ کا اگرچہ وہ ناک سے کوئی ناپاک ڈسٹاج بھی نہیں لیکن اس کو صاف بھی نہیں کہہ سکتے طیب بھی نہیں آتا اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا اسی طرح آنسو ہے آنسووں سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا کہ ایک شخص گھنٹا رو لیا ہے اور اس کے بہت آنسو بہ لیے تو اس سے بھی اگر زیادہ بہا سکتا تو وہاں لے اپنا دل ٹھنڈا کرنے کو وضو نہیں ٹوٹے گا ٹھیک ہے تو عربی میں ایک اسطلاح استعمال ہوتی ہے اگر وہ یاد رہے آپ کو تو بہت آسانی ہو جائے گی کہ سبی لین سے جو کچھ نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹتا ہے سبی لین دو راستوں کو کہتے ہیں یعنی ناپاک ڈسچارج کے دو راستے جو ہیں سبیل کہتے ہیں نا راستے کے تو سبی لین دونوں راستوں سے اور اس سے مراد یعنی یہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے بجائے ان دونوں جگہوں کے نام لینے کہ گفتگو میں جو الفاظ انسان استعمال کرتا ہے اس سے انسان کی شخصیت کی اکاسی ہوتی ہے کہ اس کا مزاج کیسا ہے جن کا مزاج گندہ ہو وہ گندی باتیں کرنے اور گندے الفاظ بولنے کو انجوائے کرتے ہیں لیکن ایمان گندگی اور ناپاکی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کی زد ہیں یہ انسان کی ضروریات میں سے تو ہیں اسی لئے انسان کیا کہتا اپنی ضرورت سے فارغ ہونا ایک بہتری لفظ ہے جو مطلب بھی بورا کرتا ہے اور ان الفاظ میں بھی کوئی کباہت نہیں ہے کوئی شناعت نہیں ہے تو اسی طرح جب سبیلین کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس لفظ کے سمجھنے میں آپ کو تو دکت نہیں ہے کیونکہ آپ عربی پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں آپ کو اتنا معلوم ہے لفظ جو چیز وضو لازم کرتی ہے وہ کیا ہے سبیلین سے کسی چیز کا اخراج ڈسچارج ٹھیک بعض ڈسچارجز سبیلین سے صرف وضو کو ضروری کرتے ہیں اور بعض سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے ٹھیک جہاں تک خون کے نکلنے کا تعلق ہے سبیلین کے علاوہ سبیلین کے علاوہ اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکلتا ہے مثلاً دانت سے نقصیر پوٹ گئی کہیں اور کٹ لگ گیا جسم سے خون نکل آیا اس کے بارے میں دو آ رہا ہیں اختلاف ہے سبیلین میں کوئی اختلاف نہیں یاد رکھئے سبیلین کے اخراج میں کوئی بھی اختلاف نہیں سب کے ہاں ایسے ڈسچارج سے کسی بھی چیز کے نکلنے سے وضو نہیں رہتا ہے لیکن خون اگر سبیلین میں سے نکلے تو وضو نہیں رہے گا مگر جسم کے کسی اور اس سے مثلاً دانت سے ناک سے یا ہاتھ سے اس کے بارے میں دو رائے ہیں دو کونسی رائے ہیں ایک رائے یہ ہے اگر اتنا نکلے کہ ایک کترہ بن کے بہ جائے بہنے والا خون نکلے تو وضو نہیں رہتا ٹھیک ہے بہنے سے مراد کیا ہے مثلاً کٹ لگا پہلے رسا رسطہ رہا پھر کٹھا ہوا کٹھا ہو کے ڈراپ گر گیا تو وضو ٹوٹ گیا ایک یہ رائے دوسری رائے کیا ہے اس میں کہ نہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نماز میں شہید کیا گیا تھا تو انہوں نے نماز چھوڑی نہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تیر نکالا گیا تھا نماز کی حالت میں تو انہوں نے نماز چھوڑی نہیں تھی ظاہر ہے تیر نکلا تو کیا خون نہ نکلا نکلا نہ اسی طرح اگر آپ نے وضو کیا ہے بعض اقت ایسا ہوتا ہے کہ وضو کر کے تو کیا ہوتا ہے اس میں کچھ رڈشہ محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ مسودوں سے خون آ گیا اب اس میں وضو کی ایسی ضرورت نہیں ہے اسی طرح بعض اقت نماز پڑھتے پڑھتے کسی کی نقصیر چھوٹ جاتی ہوتا نا بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی نقصیر کمانا پتا ہے آپ کو جو بلڈ ناک سے آتا ہے بیماری ہوتی ہے یا اسی طرح آپ بیٹھے کوئی کام کر رہے تھے سوئی سے سوئی ایک دم لگ گئی جسم کی کسی ہمسے میں تو تھوڑا بہت خون رسکیا یا باس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہوڑے بغیرہ نکل آتے ہیں ہاں نا اچھا ان پوڑوں سے کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا رسکتا رہتا ہے پس نکل آتی ہے کچھ یہ کچھ یا کسی کو کوئی اور چوٹ لگ چکی ہوتی ہے تو نماز پڑھتے میں کیا ہوتا ہے اوپر کھڑے ہوئے نیچے بیٹھے زمین پہ اس سے وہ پریشر آیا کسی جگہ پر تو خون اور نکل آیا اس سے یہ نہیں کہ وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گیا نہیں نماز کنٹینیو کریں تو تھوڑا بہت اس طرح کا اگر بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے اسی طرح آپ وضو کر کے کھڑے ہیں ناک سے زکام آ رہا ہے آ رہا ہے فرق نہیں پڑتا رو رہے ہیں آپ رو رہے ہیں کوئی بات نہیں یا مو سے رال ٹپک گئی بعض لوگ کو بیماری ہو سکتی ہے مو سے رال ٹپکنے کی سوتے میں ٹپکے کی تو وہ تو پھر وضو نہیں رہے گا لیکن بعض لوگ جیسے کمزور ذہن کے ہوتے ہیں یا مریض ہوتے ہیں یا اسی طرح تھوک دیا آپ نے تھوک ہے یا تھوک بلغم وغیرہ ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا سمجھ گئی بات گئی بات گئی بات